ہلو انجینئروں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم پرنٹڈ سرکٹ بورڈز کا ایولویشن پر بات کریں گے ویسے ہر ایجاد کا ایک ارتقاء ہوتا ہے آغاز سے کمال تک کا ویسے ہی پی سی بی کا بھی بڑی دلچسپ ماضی ہے آئیں پی سی بی کا ایولویشن ٹائم لائن پر نظر ڈالتے ہیں الیکٹرونکس کے شعبے میں تیزی سے بڑھتی ہوئی ترقی سے پی سی بی کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ پی سی بی کو مزید جدید تر بنایا جا رہا ہے جس سے کم سپیس میں بڑے سے بڑے سرکٹ کو ممکن بنایا جا رہا ہے لیکن یہ سب اچانک نہیں ہوا اس اروج تک پہنچنے میں بڑا عرصہ لگا ہے ابھی ٹرانزیسٹر ایجاد نہیں ہوا تھا اور اس کا کام ویکیوم ٹیوب سے لیا جاتا تھا جس کے وجہ سے سرکٹ کا سائز بہت بڑھ جاتا تھا ویکیوم ٹیوب کے لائف کم ہونے کے وجہ سے بار بار اس کی منٹیننس کی ضرورت پڑتی تھی اس لیے ان کے پاس کوئی پرمننٹ ماؤنٹنگ سلوشن بھی نہیں تھا یہ بات جان کے آپ کو حیرت ہوگی کہ آج کا جو پی سی بی ٹیکنالوجی ہے اگر اس کو ہم کمپیر کروائیں نائنٹین ٹین کے زمانے کی پی سی بی سے یقین جانے کوئی جوڑ نہیں بنتا جس دن پہلی بار الیکٹرسٹی کنڈکٹرز میں فلو ہونے لگی اسی دن ہی الیکٹرک سرکٹس بھی وجود میں آئیں اور اس زمانے کے سینٹسٹ اپنے وسائل کے بنیاد پر سرکٹس کو آرگنائز رکھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں لیکن جو ہی وقت گزرتا گیا اور نئے کمپوننٹس ڈسکور ہوتے گئے سینٹسٹس الیکٹرونکس کے شعبے میں فنکاریاں ظاہر کرتے گئے ایسے ہی کمپوننٹس کا تعداد بھی بڑھتا گیا اور الیکٹرک سرکٹس بھی مزید پیچیدہ ہوتے گئے اور ان کو یہ سب سنبھالنا بہت مشکل بنتا جا رہا تھا سرکٹس ایک گھنہ جنگل جیسے دکھنے لگے تھے وائرز کو آرگنائز کرنا ناممکن ثابت ہونے لگا اس مشکل کا حل 1925 کو امریکن انونٹر چارلس ٹیوکاس نامی شخص نے پہلی بار لکڑی کے ایک فٹے پہ سرکٹ ڈیزائن کیا اور کمپوننٹس اینڈ وائرز کو آرگنائز کیا اور چارلس کے اس ایجاد کو اس شعبے میں خوب سراہا گیا یہی سے پرنٹڈ سرکٹ بورڈز کے سفر کا آواز ہوتا ہے 1936 کو ایسلر نے پہلی بار اپنے ریڈیو سیٹ میں پی سی بی کا استعمال کیا اور اپنے اس کام کو جاری رکھتے ہوئے گلاس فائبر پہ کوپر فوائل کا ایچنگ کرنے کی ٹیکنالوجی متعروف کروائی اس کے بعد دوسری جنگ عظیم میں بریٹن آرمی نے مائنز اور میزائلز میں استعمال ہونے والے سرکٹس میں پی سی بی کا استعمال کرنے لگے دوسری جنگ عظیم کے آخری ایام تھے 1945 کو ایک ایسا کمپوننٹ ڈسکور کیا گیا جس نے الیکٹرونکس کی تاریخ بدل دی اور ایڈوانس الیکٹرونکس میں قدم رکھا کچھ ایسا ہوا جیسے ہاتھی سے ایک چونٹی پیدا ہوا آپ پریشان نہ ہوں یہاں پہ ویکیوم ٹیوب کو ٹرانزسٹر سے ریپلیس کرنے کی بات کر رہا ہوں ابھی تک تو پی سی بی کی ٹیکنالوجی صرف بریٹن آرمی یوز کرتی تھی لیکن 1948 کو اس ٹیکنالوجی کو کمرشلائز کیا گیا پھر اس میدان میں ترقی اور تیز ہو گئی اس وقت تک صرف سنگل سائٹ پی سی بی کا استعمال کرتے تھے 1950 کو ڈبل سائٹ پی سی بی متعرف کروایا گیا جس سے الیکٹرونک اپلائنسز میں مزید ڈیولپمنٹ آگئی ٹیکزاس انسٹرومنٹس نے 1960 کو کئی ہزار کمپوننٹس پہ مشتمل ایک انٹیگریٹن سرکٹ کا کامیاب تجربہ کیا اس طرح کمپوننٹس کے لسٹ میں ایک نئی کٹیگری وجود میں آئی اور ابھی اس کو شارڈ کر کے آئی سی کے نام سے جانا جاتا ہے اس سے پہلے بھی کچھ ٹرانزسٹرز پہ مشتمل ایمپلیفائرز کے پیکیجز ایجاد کر چکے تھے اور ریڈیو سیٹس میں استعمال بھی کرتے رہے لیکن آئی سی نے الیکٹرونکس کی تقدیر ہی بدل دی الیکٹرونکس کے میدان میں ایک ایسا دمکہ ہوا جس سے نہ کی الیکٹرونکس کے شعبے میں بہت بڑی تبدیلی آئی بلکہ اس نے انسانوں کو بھی بدل دالا لوگوں کی لائف سٹائل ترجیحات اور مصروفیات بھی بدل گئے اس انٹیگریٹڈ سرکٹ کے بننے سے پی سی بی کا سائز بھی ریڈیوس ہوا لیکن ابھی بھی ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا پی سی بی کے اوپر کوپر ٹریکس جلدی ویک ہو جاتے تھے آکسیڈیشن اور کروجن کے وجہ سے اس کا حل نائنٹین سیونٹی کو ایجاد ہوا اور یہ سولڈر ماس کے نام سے متعرف ہوا ایسے اس فیلڈ میں ایولویشن آتا گیا نائنٹین ایٹی کا دعور بڑا اہمیت رکھتا ہے الیکٹرونکس کے فیلڈ میں کیونکہ جن سائز کے پی سی بی پہلے بنتے رہیں اس کا آدھے سے بھی آدھا سائز ہو گیا ایک ایسی ٹکنالوجی وجود میں آئی جس سے مزید اس شعبے کو تقویت ملی نتیجے میں ایک عام شہری بھی الیکٹرونک اپلینسز ایفرڈ کرنے لگا جی میں سرفیس مانٹین ٹکنالوجی ایس ایم ٹی کی بات کر رہا ہوں اس سے پہلے تھرو ہول کمپوننٹس کو مانٹ کیا جاتا تھا جو ہی ایک اسوی صدی میں داخل ہوئے تو پی سی بی سائز مزید چھوٹا ہوا اور کئی لیئرز پہ مشتمل پی سی بی بننے لگے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ایک ایسا سرکٹ جو کئی کم روپے مشتمل ہوتا اگر بینا پی سی بی اور انٹیگریٹڈ سرکٹ اس زمانے کے ٹکنالوجی کے مطابق بناتے ہیں اور یہی سرکٹ آج آپ جیب میں لیے گھوم رہے ہیں کوسٹ مینٹیننس ریلیابلٹی کنزپشن سائز اینڈ ایفیشینسی آج کل کا پی سی بی ان سب خصوصیات سے لے سے اس نینو ٹکنالوجی کے دعور میں اب پی سی بی کو مزید چھوٹا کر کے انٹیگریٹڈ سرکٹس میں ڈالا جا رہا ہے جس میں کئی ملینز اوف کمپوننٹس اندر ہیں یہ تھا الیکٹرسیٹی کے ایجاد سے اب تک کے پی سی بی کا سفر ارتقاء آج کے لیے اتنا کافی ہے بہت سارا خیال رکھیں اپنا ملتے ہیں اگلے کلاس میں